السمیع یہ وہ نام ہے اللہ تعالیٰ کا پیارا نام ہے قرآن مجید میں تقریباً پچاس جگہوں پر اس نام کا ذکر کیا گیا ہے ان میں سے اللہ تعالیٰ کی یہ فرمان قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهُ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاورَكُمَا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ سورة المجادلہ آیت نمبر ایک اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تحقیق اللہ تعالیٰ نے سن لیا اس عورت کا قول جو تمہارے ساتھ جدال کر رہی ہے اپنے شہر کے متعلق اور شکایت اس کی اللہ تعالیٰ کی طرف ہے اور اللہ تعالیٰ وہ سن رہا ہے جو گفتگوی تم کر رہے ہو بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا اور دیکھنے والا ہے دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی مثل کوئی چیز میں نہیں ہے وہی اللہ تعالیٰ جو ہے سننے والا اور دیکھنے والا ہے سورة الشورعات نمبر گیارہ وقولہ تعالیٰ اور تیسری آیت بطول دلیل شیح صاحب رہا بے بیان کی ہے تیسری آیت بطول دلیل جو ہے السمیع کی اللہ تعالیٰ کا فرمان وَإِذْ يَرْفُ عِبْرَهِيمُ الْقَوَاعِدِ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ سورة البقرہ تمر ایک سو ستائیس ون دو سیبن اس ساعتہ کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں و جب ابراہیم عیل ساتھ والسلام اللہ تعالیٰ کے گھر کعبے کے تعمیر کی اور بنیادیں کھڑی کر دیں انہوں کے ساتھوں کے بیٹا اس میں عیل ساتھ بھی ساتھ تھے انہوں نے جب مکمل کر لیا ابتداء میں بھی دعا اور آخر میں بھی دعا اور دعا دیکھے کیا ہے رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا اللہ تعالیٰ ہمارے یہ جو کام کیا ہے ہم نے کام تو بہت بڑا عظیم کام ہے اور ہمارے ذمہ یہ کام دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا گھر بنا رہے ہیں اس میں ظاہر ہے بشر میں بنایا ہے وہ بشر خود کمزور ہے اس میں کوئی نہ کوئی کمزور ضرور ہوگی اللہ تعالیٰ ہمارے اس کام کو قبول فرماتا رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا حالانکہ اپنی مرضی سے بنایا تھا کیا اللہ تعالیٰ کے حکوم سے اللہ تعالیٰ مرضی سے بنا تھا کہ کتنی چوڑا ہونا چاہیے کتنی ہائٹ ہونے چاہیے حجب السود کہاں پر رکھنا چاہیے کتنی ہائٹ پر رکھنا چاہیے یہ سارے انسٹرکشن جو ہیں یہ اپنی مرضی سے نہیں ہوئے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوئے ہیں لیکن دیکھیں عدب دیکھیں اور اللہ تعالیٰ قدر دیکھیں کہ حکم کی تعمیل بھی ہو رہی ہے اور ساتھ ساتھ آجزروں کی ساری کی انتہابی ہے رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا اِنَّكَ عَنْكَ سِنْنِ رَعْلِي تو بہتر سننے والا اور جاننے والا ہے سننے والا تو ٹھیک ہے دعا کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ دعا قبول فرماتا ہے سنتا کہ دعا قبول فرماتا ہے لیکن علیم کا ذکر یہاں پر کیوں ہے دیکھیں وہاں پر سمع البصیر ہے یہاں پر سمع العلیم ہے اللہ دیکھ تو رہا ہے اللہ تعالیٰ تو بہتر جانتا ہے کہ ہم نے اسے کس طریقے سے بنایا ہے کس چاہت سے بنایا ہے ہمارے اندر کا نظر آتا ہے کچھ جو کچھ اندر ہے جو دل میں ہے جو نیت ہے جو محبت ہے لگاؤ ہے کام سے وہ نظر تو نہیں آتا نا وہ احساسات ہوتے ہیں وہ علم سے پتہ جلتا ہے تو اللہ تعالیٰ جو وہ کہہ رہے تھے وہ سن بھی رہا تھا قبول بھی فرمایا اور جو نظر نہیں آتی جو محض ان کے ذہن میں تھے ان کے دل میں تھے وہ حبت وہ چاہت اور جو کمی ہوئی تھی ان سے جو ہمیں نظر نہیں آ رہی وہ اللہ تعالیٰ جان چکا ہے سمی ایک معنی کیا ہے سمی ایک معنی دو ہے ایک تو ہے سننے والا اور ہم سب جانتے ہیں ادراک المسموعات کے سننے والا اور دوسرا ہے قبول کرنے والا دعاوں کو قبول کرنے والا یہ دوسرا معنی ہے سمی ایکا اللہ تعالیٰ سارے کی سارے آوازیں سنتا ہے ہر زبان میں ہر زبان کو سمجھتا بھی ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں سر اور جہر دونوں برابر ہیں سر شفی ہوئی باتیں اور جہر بیان کردہ باتیں اللہ تعالیٰ کی ہاں شفی ہوئی بات بھی ایسے اللہ تعالیٰ کے علمیں ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ ایسے سنتا ہے جیسا کہ کوئی شخص زور سے بول کے اللہ تعالیٰ کو پکارے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سواؤ منکم من اسرر القول من جہر به ومنہم سخف باللہ وساہر بالنہار ومنہم سخف باللہ وساہر بالنہار سورة الرائد ایسا بردس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں برابر ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں جو لوگ اپنے قول کو چھپا کے بات کرتے ہیں یا بلند آواز میں بات کرتے ہیں چاہے وہ رات کے اندھیر میں چھپئے ہوں یا دن کے اجالے میں سامنے ہوں اللہ تعالیٰ کی سامن جو ہے اتنی وسیع ہے کہ سارے کے سارے آوازیں کو ایک وقت میں سنتا ہے جتنی بھی آوازیں ہیں اللہ تعالیٰ ایک وقت میں سب کی سنتا ہے اور ایک مخلوق کی آواز دوسری میں مکس نہیں ہوتی اور اشتباہ بھی نہیں ہوتا کہ یہ آواز کس کی تھی کہ کس کی ہوگی اللہ تعالیٰ سب کی سنتا ہے جب میں سب کی بات کر صرف جن صرف انس کی بات کرتا ہے صرف جن اور انس کی بات نہیں کرتا اس میں درندر پرندر ہر جن بمخلوق شامل ہے سمعے کی قسمیں کتنی ہوئی دو نمبر ایک آوازوں کا سننا نمبر دو دعا کی سجاوت اور قبولیت دعا قبول کرنا یہ تو ہم جان چکے ہیں کے دو قسمیں ہیں لیکن سمع معانی کتنی ہے سمع یعنی سننا اس کی اندر چار معانی ہے ایک تہو سننا ہم تو سب جانتے ہیں اور دوسرا ہے الاستجاب قبول کرنا یہ بھی ہم جان چکے ہیں جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سجد میں ابراہم علیہ السلام کی زبانی ان ربی لسنیع الدعا سورة ابراہم عیت نمبر انتالیس میں تھرٹی نائن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان ربی بشک میرا رب لسنیع الدعا دعا قبول کرنے والا ہے اور ہم جب نماز پڑھتے ہیں اور اپنے سر اٹھاتے ہیں رکھو اسے کیا کہتے ہیں سبی اللہ لمن حمیدہ کیا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سنیع اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لیا جو ہم لحمد و سنہ کی ہے جس نے لکہ لحمد و سنہ کی ہے اچھے یہ جو سننے کا بات کر رہا تھا سمیعنی سنن اس کے چار معانی ہیں یہ سجاوہ تو الگ ہوگی اس کے علاوہ پہلا ہے سنن وہ ہم سب جانتے ہیں دوسرا ہے سننے کا معنی التہبید والوعید درانا اور آگاہ کرنا اس کی مثال اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَالُوا وَأَرَا اور تمہاری مدد ضرور کروں گا تو سنت ساتھ دینا مدد کرنا نُسْرَتْ تَعِيُد کے معنی میں بھی عربی زبان میں استعمال ہوتا ہے تیسرَ معنی چوتها معنی سمعك سننے کا اس کا معنی ہے الاحاطہ العلم والاحاطہ کابنے پنے علم سمحیطه ما سننے عنیم جانتا جانا علم اللقل فرماتے ہیں قد سمع اللہ قول اللہ تجادلک في زوجها وتشتكی الى اللہ واللہ يسمع تحاوركما ان اللہ سمع بصير یہاں پر جو سننہ ہے کیا معنی اس کا اللہ تعالی وہ علم ہے جو بات بھی ہوئے اللہ تعالیٰ آخرنا تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّ اللَّهَ سَمِعٌ بَصِيرٌ سَمِعٌ بِمَا تَقُولُونَ سنتا ہے جو تم کہہ رہے اور دیکھتا ہے جو تم کر رہے تو چھپا ہے تو چھپا گیا اللہ تعالیٰ کا نام البصير قرآن مجید میں تقریباً چالیس مرتبہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا نام البصير تذکر کیا گیا ہے ان میں سے بعد اللہ تعالیٰ کا فرمان اللہ تعالیٰ کا نام البصير ہے اللہ تعالیٰ جیسے کوئی چیز نہیں وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے قال تعالیٰ ان اللہ کا نام بصیر بشک اللہ تعالیٰ سننے والا دیکھنے والا ہے سورت النسائیٰ نمبر اٹھاون و اللہ تعالیٰ فرماتے اور اللہ تعالیٰ دیکھ رہے جو کچھ تم کر رہے ہو آخرت تک مختلف آیات ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر کہہ کہ اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے بصیر کا معنی دو معنی ہے نمبر ایک دیکھنے والا نمبر دو جاننے والا تو علیم بھی معنی بصیر بھی ہوتا ہے بصیر بمعنی علیم اور علیم بمعنی بصیر ادنالغیم نحمد اللہ علیہ فرماتے ہیں تلقل حجرتین میں سفر میں دو سو چونتس میں البصیر وہ ذات ہے جس کی صفت بصر کی کمال ایسی ہے کہ وہ چولی کے جسم کے اندر جس کو اس نے پیدا کیا ہے جس چونتس کو پیدا کیا ہے اس کو جسم کے اندر کی تفصیر کو جانتا ہے اس جسم کے اندر کی تفصیر اس کو دیکھتا ہے اس کا گوشت اس کا خون اس کا دماغ اس کی رگیں اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھتا ہے چونتی مشکل سے ہمی نظر آتی ہے اب اس کے اندر کیا ہے سائنس داندلو اس کو چیر پڑے کچھ دیکھنے کے اندر سے کوشش کی ہے خلیے تک پہنچے ہیں ایٹم کے ایٹم انسان کے وہاں تک بھی پہنچ گیا ہے چلو ایٹم کے اندر کے اے بھی دیکھا ہے پروٹون ہے لیوٹون ہے اور الیکٹرون ہے ان کے اندر کیا ہے اللہ تعالیٰ وہ بھی جانتا ہے انسان نہیں جانتا ہے بچارے یہاں تک رکی ہے بریکن لگ گئے انسان بچارے کی اس کی اوپر وہ جان نہیں سکتا اللہ تعالیٰ یہ بھی جانتے ہیں اس کے اندر کیا ہے اور ان کی اندر کیا ہے اور اس پوری کائنات میں جو سلسے باریک چیز ہے جہاں تک کوئی مخلوق پہنچ نہیں سکتا اللہ تعالیٰ وہ بھی دیکھتا ہے وہ دردہ نظر آرہا ہے وصیر کے معنی لغت میں نمبر ایک دیکھنا نمبر دو جاننا نمبر تین تأیید اور نصرت کرنا اور ساتھ دینا نمبر چار تہدید اور وعید اور آگاہ کرنا اندر فرمائے تھے سن بھی رہا ہوں دیکھ بھی رہا ہوں تأیید ہے میں کہاں ہمارے ساتھ ہوں پریشان نہ ہوں کوئی شخص ایسے کوئی بچے شرائط کر رہا ہوں تو میں اسے کہتا ہوں میں تمہیں دیکھ رہا ہوں وہ آرام سے بیٹھ لیا گیا کہ نہیں میں نے یہ نہیں کہاں آرام سے بیٹھ رہا ہوں اس کا مطلب کیا ہے؟ میں اسے ڈرا رہا ہوں کہ شرائط کر رہا ہوں لیکن میرے کہنا اور تھا بچے کے سمجھ نہ دیکھیں بچے بھی سمجھتے ہیں آج کے بڑے بڑے پگلے ہل نہیں سمجھ سکتے بعض باتیں عجب بات اللہ تعالیٰ اکرام السمیع البصیر ایک ساتھ میں ذکر کرنا اس کی حکمت ہے سبحان اللہ بعض آیات میں اللہ تعالیٰ نے آیت کا اختتام کی ہے سمیع بصیر سے اور بعض آیت کا اختتام کی ہے السمیع العلیم سے سمیع البصیر پہ وہاں پر اختتام کیا ہے جب کوئی ذکر ہو کسی چیز کا جس میں جو چیز نظر آتی ہے اور سمیع العلیم سے اس آیت کا اختتام کیا ہے اس جس آیت میں اسی چیز کا ذکر ہو جو نظر نہیں آتی ہے جب ہر غور کریں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنِ الشَّيطَانِ نَزْغٌ فَسْتَعِدْ بِاللَّهِ اِنَّهُ سَمِعٌ عَلِيمٌ اور اگر شیطان کو نظر کرے کوئی دھوکہ دیکھ کوئی بہکانے کی کوشش کرے فَسْتَعِدْ بِاللَّهِ اللہ تعالیٰ سے پناہ طلب کرو کیوں اِنَّهُ سَمِعٌ عَلِيمٌ کیونکہ اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے شیطان نظر آتا ہے ہمیں نظر تو نہیں آتا اور یہ قرآن ہمارے سے نازل ہوا ہے ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ تو دیکھتا ہے اللہ تعالیٰ کو نظر آتا ہے لیکن کیونکہ ہمیں نظر نہیں آتا تو اللہ تعالیٰ ہمیں فرمائے اِنَّهُ سَمِعٌ عَلِيمٌ کہ اللہ تعالیٰ جو تم کہہ رہے وہ سن رہا ہے اور جو شیطان کر رہا ہے وہ جانتا ہے اگر بصیر ہوں یہاں پہ ہوا یہ لفظ ہوتا تو مشرقین عرب کہتے ہیں یہ لفظ یہاں پہ کیسے آگئے ہے شیطان ہم دیکھتے نہیں لیکن دیکھیں ایک ایک لفظ کا دیکھیں اللہ تعالیٰ حکمت ہے اور ایک ایک لفظ کی اپنے اپنی جگہ اللہ تعالیٰ مقرر کر دی ہے اس کو فصولت آتنا پر چھتی سے آگے دیکھیں جہاں پہ سمیع البصیر کا ذکر ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو لوگ مجادلہ کرتے اللہ تعالیٰ کی آیتوں میں بغیر کسی دریز و سند کے ان کی سینوں میں تکبر ہے جس تک وہ پہنچ نہیں سکتے بس اللہ تعالیٰ سے پناہ طلب کرو بشک اللہ تعالیٰ ہی سننے والا اور دیکھنے والا ہے یہاں پر بات کس کی ہو رہی ہے بدکاروں کی مخلوق کی جو نظر آتے ہیں جو سامنے ہیں اور آیت کے اختتام کچھ سے ہوا السمیع البصیر سے سبحان اللہ السمیع العلیم کی اپنا معنی ہے سمیع البصیر کا اپنا معنی ہے اور اس پوری دنیا میں پوری کائنات میں کوئی بھی ایسا مائی کلال نہیں پیدا ہوا نہ کمی پیدا ہوگا جو یہ ثابت کر کے دیکھا ہے کہ قرآن مجید میں ایک بھی غلطی ہے یہ چینل جلتا لگا اور یہ دور کی بات ہے کہ ثابت کر کے دیکھائیں ایسا قرآن بنا بھی نہیں سکتے ایسا قرآن مجید کے ایک صورت بھی نہیں بنا سکتے